موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ تحریک انصاف کی حکومت اور الیکشن کمیشنر نامنے سامنے آگئے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات الیکشن کمیشنر کو اپوزیشن کا ہیڈ کورٹر قرار دے رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اپوزیشن کا ماؤت پیس قرار دے رہے ہیں وہی چیف الیکشن کمیشنر جن کا نام خود وزیر آدم عمران خان نے تجبیز کیا تھا وہی الیکشن کمیشنر جس پر اپوزیشن نے تنقید کی تو حکومت نے اس کا دفاع کیا تھا آج وہی الیکشن کمیشنر حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے الیکشن کمیشنر نے بھی آج حکومت کی تنقید کا جواب دے دیا ہے الیکشن کمیشنر کی پریسلیز کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر سادارت جلاس میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر لگائے گا انظامات کو زیر بحث آیا گیا الیکشن کمیشن نے ان انظامات کی پرزور الفاظ میں تردید کی اور انہیں مسترد کر دیا ایوان صدر اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں وزیر ریلوی آدم سواتی نے الیکشن کمیشنر پر جو انظامات عائد کیے اس پر ان سے ثبوت مانگنے کا فیصلہ کیا اس کے علاوہ فواد چودری کی جانب سے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر پر جن الفاظ میں تنقید کی گئی اس پر فیصلہ کیا گیا کہ دونوں وزراء کو نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ مزید کاروائی کی جا سکے الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے متعلقہ ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور اپنے دفتر کو حکم دیا ہے کےوان صدر سینٹ کمیٹی کی کاروائی اور پریس بریفنگ سے متعلق تمام ریکارڈ مرتب کر کے مزید کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرے اس کا جواب دیتے ہیں وزیر اطلاع فواد چودری نے ایک ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ لیکن شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو اپنا کنڈکٹ غیر سیاسی رکھیں نوٹس آیا تو تفسیری جواب دیں گے بحیثیت ادارہ الیکشن کمیشن کی حیثیت مسلمہ ہے لیکن شخصیات غلطیوں سے مبرہ نہیں اور تنقیش شخصیات کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے ادارے پر نہیں اس کے بعد مزبان کاشی مباسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن پر الزامات ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ یہ کابینا کی رائے ہیں سارا معاملہ شروع ہوا جمعہ کو سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے جلاس میں جہاں الیکٹرونک بوٹنگ مشین کے معاملے پر وفا کی وزراء نے الیکشن کمیشن حکام کے سامنے سخت الفاظ ادا کیے جیو نیوز کے مطابق وفا کی وزیر ریلوی آدم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکومت کا مزاق اڑا رہا ہے الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں آپ جہنم میں جائیں ایسے اداروں کو آگ لگا دیں الیکشن کمیشن ملکی جمہوریت کو تباہ کرنے کا زامن ہے الیکشن کمیشن ہمیشہ دھاندلی کرتا رہا ہے سینیٹر آدم سواتی کے الزامات پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے وزیر مملکت علی محمد خان اور کامران مجزا الیکشن کمیشن حکام کو منانے گئے تو سپیشل سیکیٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال نے کہا کہ وزراء نے گزشتہ روز ایوان سدر میں اجلاس میں بھی بتتمیزی کی آج کمیٹی اجلاس میں سنگین انضامات لگائے گئے ایسے محول میں اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے بزراء کے روئیے سے چیف الیکشن کمیشنر کو آگاہ کریں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن کا بخ قائمہ کمیٹی کا اجلاس چھوڑ کر پارلیمنٹ آہوس سے روانہ ہو گیا اس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فوات چودری نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن سیاست زدہ ہو گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر اپوزیشن کے ماؤت پیز بن گئے ہیں جبکہ وفا کی وزیر ریلوے آدم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق بن گیا ہے جو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈکوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازیات کی زد میں رہتا ہے الیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائیلی پلٹیسائزد ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائے الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ ایک ماؤت پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب بغیرہ سے ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اگر سب سے بڑی جو پارلیمان کی جماعت ہے وہ ادم اعتماد کر رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر اینی اونرابل مین بڑھ ایف ریزائنڈ بینا ہو الیکشن کمیشن اس وقت بری طرح متنازع ہو چکا ہے اور اس لیے وہ الیکشن کرانے کے اب قابل نہیں ہے الیکشن کمیشن مکمبل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حصیت سے سامنے آگئے ہیں جب میں بار بار کہتا ہوں چیف الیکشن کمیشن تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ آج فریق کی حصیت سے حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف یہ سارا کر رہا ہے یہ آج کی حالات ہیں لیکن اب سے چند ماہ پہلے اس سال کے شروع میں اپوزیشن الیکشن کمیشنر پر تنقید کر رہی تھی فورین فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے اعتجاج کر رہی تھی اپوزیشن الیکشن کمیشنر کو یہ بتائیں عوام کے ووڈ کی عزت کروائی اس ادارے نے فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فورین فنڈنگ کیس سکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہتھ ہولا رکھو آپ کیوں نہیں بولے ایسی پی آپ کے ادارے کی ناکامی اور خاموشی کی سزا میرے بائیس کروڑ عوام بھگت رہے بعد رکھنا ایسی پی اس نا اہلی اور نا لائکی میں لوگ آپ کو بھی شریکیں جن ٹھہراتے اس وقت خود وزیر آدم یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد ہے سکروٹنی کمیٹیز کو پریشرائز کیا گیا ان پر انفلوینس کیا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ڈلے ہو گیا ورنہ یہ چھے سات سال معاملہ نہیں لگنا چاہئے دیکھیں اس کے پیچھے کچھ اور تھا ان کا اپنا الیکشن کمیشنر تھا پچھلا والا ہینڈ پکٹ اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریف کے انصاف کیا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے حساب اس لیے یہ ڈلے ہو رہا تھا وہ بدنیتی کے اوپر تھا آج الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد ہے کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوئس سے یعنی ہمارا بھی انپورٹ ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے مل کے کیا پہلے تو ان کے اپنے تھے نا اب ان کے سامنے سب رکھیں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پبلک کے سامنے جانا چاہیے یہ ہی نہیں اس سے پہلے 23 جنوری 2020 کو دنیوز میں صحافی عمر چیما کی ایک خبر چاہیا ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی تعریفیں کی جاتی تھی چیف الیکشن کمیشن کی اس وقت کے وزیر ریلوے شیخ رشید نے وزیر آدم عمران خان کو خط لکھا تھا اور خط کا موضوع اس وقت کے ریٹائر ہونے والے سیکیٹری ریلوے راجہ سکندر سلطان تھے یعنی موجودہ چیف الیکشن کمیشنر خبر کے مطابق شیخ رشید راجہ سکندر سلطان کی کارکردگی سے اتنے متاثر تھے کہ وہ انہیں اس عہدے پر برقرار رکھنا چاہتے تھے اس لیے راجہ سکندر کی ریٹائرمنٹ سے صرف پانچ ہفتے پہلے یعنی 21 اکٹوبر 2019 کو شیخ رشید نے وزیر آدم کو خط لکھا اور راجہ سکندر کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مہنتی کام پر توجہ دینے والے اور اماندار آفیسر ہیں اور پاکستان ریلوے کو فائدہ مند بنانے کی میری کوششوں میں وہ ایک انمول اساسہ ثابت ہوئے ہیں ان کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جو آج کل کے افسران میں کم دیکھی جاتی ہیں خبر کے مطابق شیخ رشید نے اپنے خط میں وزیر آدم سے درخواست کی کہ وہ راجہ سکندر سلطان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیکیٹری ریلوے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ انتظامی طور پر ممکن نہیں ہو تو میں ذاتی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ راجہ سکندر سلطان کو فیڈل سرویس کمیشن کا رکن یا کسی بھی آزاد وفاقی ادارے کا سربراہ بنایا جائے خبر کے مطابق شیخ رشید کی یہ درخواست سنی گئی اور حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے راجہ سکندر سلطان کے نام کی تجویز دی خبر کے مطابق نون لیگ کی حکومت میں راجہ سکندر سلطان چیف سیکیٹری آزاد جمہو کشمیر تھے اور آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوران نون لیگ کا وقت سرکاری گاڑی میں وہاں پہنچنا چاہتا تھا مگر راجہ سکندر سلطان نے انہیں راستے میں روک دیا اور کہا کہ اگر میں نے آپ کو جانے دیا تو برطہری کے انصاف اور پیپلز پارٹی کو بھی اس بات سے نہیں روک سکتا اور یہ بات سن کر اس وقت کی حکمرہ جماعت کے نمائندوں کو جھٹکا لگا تھا انہیں سروری کو قومی اسمبلی کے حلقہ این اے پیچھتر ڈسکا میں زمنی انتخابات کے دوران سنگین بزابت گیاں دیکھنے میں آئی 23 پیزائیڈنگ افسران لاپتہ ہو گئے تھے جو رات بھر لاپتہ رہے نتائج کا اعلان بہت تاخیر سے کیا گیا پھر 25 سروری کو جب الیکشن کمیشن نے دسکا میں دوبارہ پولنگ کا فیصلہ سنایا تو اس فیصلے سے پہلے حکومت نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا احترام کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی فیصلہ کرے گا ہم منوان قبول کرے گا وہ فیصلہ کریں گے اور ہمیں منوان قبول ہوگا ہم وہ والی پارٹی نہیں ہیں جو کہ اداروں کو ہمیشہ جو فیصلے ان کے خلاف آئے تو وہ چیلنج کریں یہ ان کا بطیرہ رہا ہے یہ ان کی ہسٹری ہے جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک نیوٹرل ایمپائر کا کردار ادا کرے جو کہ وہ کردار ادا نہیں کر رہا اگر وہ کمپلیٹ فیلیر ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا ایک ہی حل ہے الیکشن کمیشن کو محصیت مجموعی استیفہ دینا چاہیے یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے ذمہ داریوں سے دستمردار ہو جس سے ایک نیا الیکشن کمیشن بنے جس پہ اعتماد ہو ہم ایک سیاسی آپ کو ایک رسپانس دے رہے ہیں اور ایک سیاسی سلوشن دے رہے ہیں کوئی ریفرنس موو کرنے کا ہمارا الادہ نہیں ہے اور اب الیکٹرونک بوٹنگ کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے حکومت کے موقع سے اختلاف کیا تو وفا کی وزراء پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہے ہیں الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اپوزیشن کا ماؤت پیس قرار دے رہے ہیں اور ریفرنس نہیں بھیج رہے ہیں اگر بقیدہ طور پر شبوت موجود ہیں تو ایک ادارے پر اتنی تنقید اس کے سربراہ پر اتنی تنقید کی وجہہ ریفرنس بھیج کر انہیں عوضے سے کیوں نہیں اٹا دیتے موسیقی